یہ یمنا ندی پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یمنا ندی میں کتنا پانی آتا ہے یہ ہریانہ تار ایوریج مینٹین ہونا ہوتا ہے اگر آپ دو ہزار تئیس میں اس سمیں دیکھئے اپریل کے مہینے میں مئی کے مہینے میں جون کے مہینے میں 674.5 فیٹ کا وارٹر لیول مینمم مینٹینڈ وزیرہ باد میں رہا لیکن اس سال ایک مئی سے ہی ہریانہ نے دلی کو اپنے حصے کا پانی دینا کم کر دیا اور لگاتار یمنا کا وارٹر لیول گر رہا ہے فرسٹ میکو یمنا کا وارٹر لیول وزیرہ باد پر 674.5 فیٹ تھا آٹھ مئی تک ایک ہفتے کے اندر اندر یہ گر کے 672 فیٹ پر آ گیا لگاتار پانی کا ستر گرتا رہا اور 20 مئی پہ یہ 671 فیٹ پر آ گیا 24 مئی تک یہ پانی کا ستر 670.2 فیٹ پر آ گیا اور آج پانی کا ستر 669.8 فیٹ پر پہنچ گیا ہے جب ہریانہ دلی میں پانی نہیں چھوڑتی جب یمنا ندی میں پریابت پانی نہیں چھوڑا جاتا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پانی دلی کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں آ رہا ہے اس پانی کی سنکھیا گھٹ جاتی ہے اس کا اماؤنٹ گھٹ جاتا ہے جب رو وارٹر کا اماؤنٹ گھٹ جاتا ہے تو جو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس پانی ٹریٹ کرتے ہیں دلی کے الگ الگ حصوں میں بھیجتے ہیں اس کی ماترہ بھی گھٹ جاتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اور خاص کر کے پچھلے ایک ہفتے میں دلی کے کئی علاقوں میں پانی کی بہت گمبھیر سمسیا بنی ہوئی ہے ہم نے اس کو اوورکم کرنے کے لیے جیسا کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جنجن ایریاز میں بورویلز ہیں ان کی ہم نے رننگ ٹائم آلموز ڈبل کر دیا چھ سات گھنٹے سے بڑھا کر چودہ چودہ گھنٹے ان بورویلز کو چلایا جا رہا ہے پانی کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے وارٹر ٹینکرز کی سنکھیا بھی بڑھائی گئی ہے لیکن کیونکہ پانی کا ستر لگاتار گھٹ رہا ہے اس لیے آج سے کچھ اور بھی قدم ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں آج سے دلی کے کئی حصوں میں جہاں جہاں پر دن میں دو ٹائم کی پانی کی سپلائے آتی ہے اس کو ریڈیوز کر کے ایک سنگل ٹائم کی پانی کی سپلائے دی جائے گی جو سیکنڈ ٹائم کی سپلائے سے پانی بچے گا جو وارٹر ڈیفیشنٹ ایریاز ہیں جہاں پر آج کے دن میں بلکل پانی نہیں آ رہا ہے یہاں یا جہاں پر پندرہ منٹ پانی آ رہا ہے بیس منٹ پانی آ رہا ہے سیکنڈ ٹائم کی کچھ ایریاز کی وارٹر سپلائے کو ریشنلائز کر کے جو زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر پانی کی سپلائے دی جائے گی مجھے پتا ہے کہ جہاں پر دو ٹائم پانی آ رہا ہے وہاں پر ایک ٹائم پانی کاٹنے سے لوگ پریشان ہوں گے لیکن میری سبھی دلی واسیوں سے اپیل ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں ہم سبھی دلی والوں کے بارے میں سوچیں ہم ایک وکٹ پرستطی میں آج کھڑے ہیں جہاں پہ دلی کی رو وارٹر سپلائے کو ہریانہ دوارا روکا جا رہا ہے اور آج کی ستھی میں ہم دلی کے کچھ حصوں کو بالکل زیرو وارٹر سپلائے پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے پریشانی ہوگی لیکن میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں کوپریٹ کریں دوسرا میری یاد سبھی دلی واسیوں سے اپیل ہے کہ چاہے آپ کے ایریہ میں پانی کی سمسیا ہو یا آپ کے ایریہ میں ابھی پانی کی سمسیا نہ ہو پلیز پانی کی سپلائے کو بہت کیر فولی یوز کریں آج کے دن میں جب دلی میں پانی کی سپلائے اتنی گھٹ گئی ہے آج کے دن میں جب دلی کے کئی حصوں میں بلکل پانی کی سپلائے نہیں پہنچ رہی ہے ہم سب کی بھی ذمہ داری ہیں ایک ذمہ دار ناغرک ہونے کے ناتے دلی کا ایک ناغرک ہونے کے ناتے کہ جس جس کے پاس پریاب سپلائے آ رہی ہیں اس کو وہ ویسٹ فولی استعمال نہ کریں کرپیا کر کے اپنی گاڑیوں کو کھلی پائپ سے نہ دھویں کہیں پر بھی پانی کی سپلائے پانی کو گاڑیاں دھونے کے لیے یوز نہ کیا جائے یہ بہت ویسٹ فول یوز ہے پانی کا اور اس میں بہت پانی ویسٹ ہوتا ہے آج بھی میں نے دیکھا ساؤڈ دلی کے کئی ریزیڈنشل ایریاز میں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر ان کے ڈرائی ویز میں پانی بہ رہا ہے گاڑیوں کے دھونے سے تو میری سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ گاڑیاں نہ دھویں اگر اگلے ایک دو دن میں اس پبلک اپیل سے گاڑ نہیں چلتا تو ہو سکتا ہے ہمیں ایکسس یوز اور وارٹر کپ پر چالان بھی لگانا پڑے لیکن ابھی ہم سر دلی والوں سے اپیل کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ اپنی موٹر پر پلیز دھیان رکھئے جب پانی بھر رہے ہیں ابھی بھی دلی کے کئی حصوں میں ٹنکیوں سے پانی اوور فلو ہو رہا ہے سڑکوں پر آ رہا ہے جب پانی کی اتنی شورٹیج ہے اس طرح کا میسیوز بہت گہر ذمہ دار آنا ہے اور تیسرا دے ٹو دے جو ہمارے گھر کا بھی کنزمشن ہے موسیقی 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 موسیقی